اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیچ سسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سسکرائب کر لیں اگر آپ محبت اور حب کا نقش چاہتے ہیں موکلینی نقش چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر آکر لے سکتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہے وہ آپ کو ضرور دینا ہوگا اس لیے کہ آج شروع کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یقین مانے کہ یہ بہت پیارا وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کافی اس سے فرق پڑا ہے اور میرا نقیال کہ اس وظیفے کی بدونت کئی جو رشتے ہیں آپ اس میں ٹوٹے ہوئے رشتے آپ اس میں ملے ہیں لیکن آپ بھی اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی دعا قبول کریں گے اور میں اس وظیفے کی اتنی احمد میں آپ کو بتا دوں کہ پورے دنیا میں کئی پر بھی یہ وظیفہ نہیں ہے اور یہ ایک تسبیح کی طرح ہے اور عمل کی طرح اس کو کیا جاتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جن سے وظیفہ لیا ہے وہ میرے بڑے ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا تو جب جس جس کو میں نے دیا تو انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ نا کام کرے یا یہ نقش نا کام کرے تو میں تعویزات کرنا ہی چھوڑ دوں گا یا عمل کا رتبے سے اٹھے جوں گا تو اتنا اچھا یہ وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اب اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اور سے سن لیں ٹھیک ہے اب ایک کاغذ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو آپ نے بات کہنی ہے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ نے فریاد اللہ سے کرنی ہے اس کاغذ کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے اور اس کاغذ کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ایک نقش تیار کریں اس کو بسم اللہ کا نقش کہتے ہیں اب بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ حساب لگائیں یہ کتنے لفظ ہیں بسم اللہ کو الگ الگ کر کے یہ لفظ لکھتیں لکھنے کے بعد اوپر آپ نے اپنی بات کیا دی اوپر اس کا اپنا اور جس کو مسخر کر رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا نیچے آپ نے بسم اللہ کا ارہد رہدہ کر کے لکھتے ہیں ایک ایک حروف کو لدہ کر دیجئے گا الیف الام حامی نون اس کا لدہ لدہ کر کے لکھئے گا ٹھیک ہے اس کا لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر جس کو آپ مطلب کے مسخر کریں اس کا سب سے اوپر نام لکھنا ہے پھر مسئلہ بیان کرنا ہے آپ یہ آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے اگر آپ سے نہیں لکھا جاتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو پوچھش کریں گے کہ آپ کو نقش جونسہ سینڈ کر دیں اور آپ ہمارا فیس بک پیج پر بجھا کر وہ نقش حاصل کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہیں آپ نے وہ نقش جونسہ ہے کپڑے میں لپیڑ کے سبس کلر کے کپڑا ہو سبس کلر کا کپڑا ہو تھنڈا کپڑا ہو کوئی سبس نہیں ملتا تو آسمانی تھنڈے کلر کا کپڑا ہو لاسمانی گلابی ایسے کلر اب اس کے اندر لپیڑ کے لیمینیشن کاغذ میں لپیڑ کے کپڑے میں لپیڑ کے اس کو کسی درخت پر باندے جیسے جیسے درخت پر وہ ہلے گا اتنی ہی آپ کے پیارے کے دل میں آگ لگے گی جتنا ہلے گا اتنا اس کے اندر جو سا ہے حل سل ایک دفعان سا برپا ہو جائے گا بے شک وہ باہر ہے بے شک وہ ساس مندر باہر ہے بے شک وہ آپ کے آس پاس ہے کہیں پر جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ کی آواز نہ سن لے یہ آواز کا اس کا دلک ہے تب تک وہ اس کو سکون نہیں آئے گا اور وہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک آپ اس درخت سے اس نقش کو اتار نہیں لوگ اس کو سکون نہیں آئے گا یہ ایک دفعہ کا نقش تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کرنے کریں گے اور اچھے کے لئے نقش پر سمائے